السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں آئیے اس ویڈیو میں سنتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے سب سے زیادہ حقدار کون ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ تمہارے حسن سلوک کا مستحق تمہاری ماں ہے پھر اس شخص نے پوچھا کہ پھر کون ہے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں ہے پھر اس شخص نے پوچھا کہ پھر کون ہے پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہاری ماں ہے یعنی تین مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے حسن سلوک کے سب سے زیادہ جو مستحق ہیں جو سب سے زیادہ حقدار ہیں وہ تمہاری ماں ہے پھر اس شخص نے پوچھا اللہ کے نبی پھر کون ہے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا باپ ہے یعنی سب سے زیادہ حسن سلوک کے مستحق اور اخدار تمہاری ماں ہیں اور اس کے بعد تمہارے باپ ہے ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت ہے اس شخص پہ جس نے اپنے زندگی میں اپنے ماں باپ کو برہاپے کی حالت میں پائے اور وہ اس کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ بن جائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیشانے والا بنائے خدا حفیظ